شیخ سادھی بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کتنا بولنا ہے اچھی عادت کی مالکہ عورت اگر فقیر کی گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے شیخ سادھی فرماتے ہیں جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے جو شخص کوشش اور عمل میں کتاہی کرتا ہے پیچھے رہنا اس کا مقدر ہے اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نصیحت اگرچہ نہ خوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے شیخ سادھی فرماتے ہیں جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو کسی اور سے نہیں مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور عجر لکھا جائے گا کسی اور سے کہو گے تو حیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا دشمن سے بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے شیخ سادھی کی خوبصورت بات میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں اکل مند اور ویوکوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے مگر اکل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور ویوکوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے انسان کتنا ہی بنہکار کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے میرا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے شیخ سادھی فرماتے ہیں کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلب دار نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت ان کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی شیخ سادھی فرماتے ہیں خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں دن کی روشنی میں رزق کلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کو کلاش کرو میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں بچتایا جب بھی بچتایا اپنے بولنے پر بچتایا آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو غریب کتنا ہی خوشی اخلاق ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے اتنا لگاؤ اگر رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں مصیبت اگر انسان کا دولت مند نہیں تو اکل مند ضرور بنا دیتی ہے بے نمازی کو کرس مت دو خواہ فاقہ سے اس کا مو کھولا ہوا ہو اس لیے کہ جو خدا کا کرس ادا نہیں کرتا اسے تیرے کرس کی فکر بھی نہ ہوگی شیخ سادی نے فرمایا اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں دو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے شیخ سادی فرماتے ہیں اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو عقاد دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر ماننا تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرق کی مانت ہے کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں میں پوری زندگی دو خندوں کی تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو دوسرا وہ جس نے جلم کیا ہو اور لکھ کی پکر سے بچ گیا ہو باتری بھی تلاش کرنے پہنے 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 پہ